بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لئے اچھی خبریں بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا راجہ پرویز اشرف تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت میں مزدور طبقہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے موجودہ عوام دوست حکومت مزدوروں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا انہوں نے ان خیالات کا پاکستان ورکرز فیڈریشن کے جنرل سیکٹری چودری محمد یاسین کی سربراہی میں وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے سرکاری ملازمین کا احتجاج کل بھی جاری رہے گا آٹھ جون کو وزارت خزانہ کے سامنے گرینڈ درنا ہوگا آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے مطالبہ ہاؤس رینٹ الائنس میڈیکل الائنس کنوینس الائنس میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے مطالبہ یوٹیلٹی الائنس سے محروم تمام ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے یوٹیلٹی الائنس دیا جائے وفاقی سرکاری ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے وزارت خزانہ کے سامنے سراپہ احتجاج